السلام علیکم ویڈیو کو زوہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی آج کا نیک ڈیزائن بہت ہی خوبصورت اور بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر میرے پاس بکرم کا پیس ہے یہ ڈبل فولڈ میں اس کو اسی طرح سے اچھے سے سٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے اپنی بکرم کی ٹوٹل لمبائی یہاں پر تقریباً سولہ انچ لی ہے بکرم کی چڑائی ڈبل فولڈ میں ہمارے پاس ساڑھے پانچ انچ ہے اب ہم نے اپنا جو نیک ہے اس کو ڈروہ کرنا ہے چڑائی میں انچ اس ٹیپ کو رکھا ہے اور ساڑھے تین انچ کے مارجن سے نیک کی چڑائی کا نشان لگایا ہے نیک کی لمبائی کا پہلا سائز یہاں پر میں ساڑھے چار انچ لے رہی ہوں ساڑھے چار انچ کے مارجن سے لمبائی میں نشان لگایا ہے اب ہم نے نیچے والی سائٹ میں بھی چڑائی میں انچ اس ٹیپ کو رکھا ہے اور سیم مارجن کا نشان لگایا ہے ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے سکیل کی مدد سے اس طرح سے آپس میں ملا لیا ہے ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملاتے ہوئے سکوئر شیپ ڈھو کر لی ہے اب ہم نے اس میں اس طرح سے ہلکی سی راؤنڈ شیپ دینی ہے یہاں پر آپ نے اپنے چوک کو ہلکے ہاتھ سے ڈھو کرنا ہے اگر آپ کی شیپ اچھی آرہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈھار کر لیں اچھے سے راؤنڈ شیپ ہماری ڈھو ہو گئی ہے اب ہم نے ڈیزائن کا سائز لینا ہے تو یہاں پر ہم اپنے ڈیزائن کی چڑائی ایک انچ دو پوائنٹ رکھیں گے ڈیزائن کی لمبائی یہاں پر ہم نے جو اپنے ٹوٹل نیک کا سائز لینا ہے اس حساب سے لیں گے تو یہاں پر ٹوٹل نیک کا سائز میں ساڑھے چودہ انچ لے رہی ہوں ساڑھے چودہ انچ کے مارجن سے لمبائی میں میں نے ایک نشان لگا لیا ہے اب ہم نے یہاں پر یہ جو چڑائی والا نشان لگایا تھا ان دونوں نشانوں کو اس طرح سے وی شیپ میں ہلکے ہاتھ سے ڈرو کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بالکل وی شیپ میں ڈرو ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایکسٹرہ بکرم کا سائز لینا ہے تو یہاں پر میں ایکسٹرہ بکرم کا سائز تقریباً ایک انچ لوں گی آپ اپنی مرضی سے اپنا جو سائز ہے وہ لے سکتے ہیں یہاں پر ہمارا نیک جو ہے ڈرو ہو چکا ہے اب ہم نے سمپل اس کی کٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایکسٹرہ بکرم کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر اپنے نیک کی کٹنگ کرنی ہے نیک کی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے یہ اس طرح سے وی شیپ میں ہمارے پاس آ گیا ہے اس کو ہم نے سیم شرٹ کے فیبرک کے اوپر آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کیا ہے سائٹ پہ آداد انچ فیبرک چھوڑا ہے اس میں اس طرح سے کونے میں اچھے سے کٹ لگا دیں گے اب یہ جو آداد انچ فیبرک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے بکرم کے اوپر فولڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے مشین کے ایک فٹ کی رف سلائی چلا لینی ہے سیم اسی طرح سے ہم اپنی سلائی کو مکمل کر لیں گے یہ سلائی یہاں پر ہماری مکمل ہوئی اب ہم نے نیک کو ڈبل فولڈ کرنا ہے اور آئرن کی مدد سے اس کا سینٹر مارجن اچھے سے کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر شرٹ کا سینٹر مارجن کر لیا ہے شرٹ کی ہم نے فرنٹ سائیڈ لی ہے اور نیک کا بھی سینٹر مارجن آئرن کی مدد سے اچھے سے کر لیا ہے اب ہم نے نیک کو بلکل سینٹر میں رکھا ہے اور یہاں پر ہم رف سلائی چلا لیں گے یہ سلائی ہماری مکمل ہوئی یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ اپنی سلائی کو چلانا ہے یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا ایسا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے میرے بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو بہت ہی اچھے چھے کمنٹ کرتے ہیں ان کے اچھے چھے کمنٹ پڑھ کے میری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے یہاں پر نیک کا جو ایکسٹرا فیبرک تھا وہ میں نے سارا کٹ کر دیا ہے بلکل تھوڑا سا فیبرک چھوڑا ہے اس میں میں نے اس طرح سے کٹ لگا دیا ہے وی شیپ میں بھی اچھے سے کٹ لگانا ہے یہاں پر اپنی سلائی کو کٹ بلکل نہیں کرنا اب ہم نے اپنے نیک کو اس طرح سے رف سائٹ کی مدد سے ہاتھوں کی مدد سے رف سائٹ پر اچھے سے پلٹ لینا ہے نیک کو ہم نے رف سائٹ کی طرف اچھے سے پلٹ لیا ہے یہاں پر ہم اپنے نیک کو اچھے سے آئرن کر لیں گے نیک کو میں نے آئرن کر لیا ہے بلکل پرفیکٹ شیپ میں ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے یہاں پر بلکل باریک سی ون سائٹ لیس لی ہے پوری لیس کی جو سائٹ والی پٹی ہے اس میں ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اگر ہم اس طرح کے کٹ لگاتے ہیں تو ہم نے لیس راؤنڈ شیپ میں لگانی ہے تو لیس کو لگانے میں کافی زیادہ آسانی رہے گی آج ہم اس لیس کو فیبرک گلو کی مدد سے لگا رہے ہیں اچھا یہ فیبرک گلو اگر لگا کر آپ اپنی لیس کو اچھے سے آئرن کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ لیس اتنے سے بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جاتی ہے کہ بلکل ہلتی بھی نہیں ہے جب تک ہم اس کے اوپر سلائی نہ لگا لیں تو کافی زیادہ ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے ایسی چیزیں استعمال کرنے سے تو فیبرک گلو یا گلو سٹیک اپنے پاس ضرور رکھا کریں ایک سائیڈ کی لیس میں نے لگا لی تھی سیم اسی طرح سے میں نے دوسری سائیڈ کے راؤنڈ میں بھی کٹ لگائے تھے اور لیس کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اگر یہاں پر آپ کی لیس تھوڑی سی اوپر نیچے ہو رہی ہو تو آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ لیس کی سیدھی سائیڈ ہے دیکھیں ہمارے لیس کتنی اچھے سے بہت جلدی جلدی لگ گئی ہے اب ہم نے یہاں پر ایک چوڑی پٹی لی ہے اس کی چڑائی ہمارے پاس تقریباً ایک انچ دو پوائنٹ ہے یہ بلکل سیدھی پٹی ہے کوئی اور اے وغیرہ اس میں نہیں ہے اس کو پہلے ہم نے ایک سائیڈ سے فولڈ کیا ہے پھر دوسری سائیڈ سے اس طرح سے اس کو دبل فولڈ کر دیا ہے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اچھا یہاں پر ہم اگر پٹی کو آئرن آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر اپنی پٹی کو بلکل بھی آئرن نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو سٹ کرتی جا رہی تھی اور سمپل اسی طرح سے اپنی سلائی کو چلاتی جا رہی تھی اس طرح بھی آپ اپنی پٹی کے اوپر سلائی کو چلا سکتے ہیں یہ سلائی میری مکمل ہوئی پٹی ہماری ریڈی ہے اب ہم نے یہاں پر پہلی پٹی جو ہے یہاں پر تقریباً پانچ انچ کے مارجن سے کٹ کرنی ہے دو پٹیاں ہم ایک ہی سائز میں کٹ کریں گے باقی کی جو پٹیاں ہیں ان کی لمبائی تھوڑی کم کر لیں گے تاکہ ہماری جو ایکسٹرا پٹی ہے وہ ضائع نہ ہو تقریباً آدھا انچ میں نے دوسری پٹی کی لمبائی کم کر لی ہے کیونکہ ہمیں باقی کی پٹیاں چھوٹی چاہیے اب ہم نے یہاں پر ایک کاغذ کے اوپر یہ جو سینٹر والا بکرم تھا اس کو اس طرح سے رکھا تھا اور بلکل اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کاغذ کے اوپر پیٹرن ڈرو کر دیا تھا یعنی کہ بلکل سینٹر جو اس کا مارجن تھا وہ لیا ہے سینٹر میں اس کے بلکل سیدھی لائن لگا لی ہے اب اس کی ایک سائٹ پر ہم نے اس طرح سے ایک دو ان سے ایک پوائنٹ کم کا مارجن لیا ہے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے نشان لگا لیے ہیں اچھا یہ نشان یہاں پر آپ گیپ کم بھی رکھ سکتے ہیں ڈیڑھ انچ مارجن بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں نے یہاں پر اس ڈیزائن میں کروز شیپ لگانی ہے تو میں نے اس لیے اس کا مارجن تھوڑا زیادہ رکھا ہے اب یہاں پر اس ڈیزائن کے اوپر میں اس طرح سے یہ جو کاغذ ہے اس کے اوپر فیبرک گلو لگا لوں گی کیونکہ یہاں پر بھی میں سلائی نہیں چلاوں گی کافی زیادہ ہمارا ٹائم بچ جائے گا اگر آپ کے پاس فیبرک گلو نہیں ہے گلو سٹک بھی ہے تو اس کی مدد سے بھی یہ پٹیاں آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اب جس طرح سے میں نے نشان لگایا تھے سیم ان کے مطابق اس طرح سے اپنی پٹیوں کو اچھے سے سیٹ کر لوں گی یہاں پر پہلی دو پٹیاں تو میں نے کروز شیپ میں لگا دی ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر چاہیں تو باقی کی پٹیاں اس طرح سے یعنی کہ پہلے ایک سائٹ کی پٹیاں لگا لیں اور بعد میں دوسری سائٹ کی پٹیاں بھی لگا سکتے ہیں کافی زیادہ آسانی رہے گی ایک ایک پٹی کے اوپر لیدہ لیدہ بھی فیبرک گلو لگا کر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا سلائی کی مدد سے نشان لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ مارجن ہمارے پاس آ جاتا ہے آپ سمپل اس کے اوپر اپنی سلائی کو بھی چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈیزائن کتنا خوبصورت سا تیار ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم اس کے اوپر ایک ہی سلائی میں ڈیزائن کو بھی لگائیں گے اور لیس کو بھی اچھے سے جوائنٹ کر لیں گے بلکل کنارے کی سلائی یہاں پر ہم چلاتے جائیں گے اب ہم نے یہاں پر اپنے ڈیزائن کو سیٹ کرنا ہے ڈیزائن کو اس طرح سے سیٹ کریں گے یعنی جو بکرم کا مارجن ہم نے لیا تھا نا سیم اسی مارجن کے مطابق یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے ڈیزائن کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر بلکل کنارے کنارے اپنی سلائی کو چلا لیں گے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے نیک کے شرٹ کے سائٹ چاہ کے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائن شیئر کی ہیں پلیز میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میرے چینل کا وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی اور ہیلپ فول ویڈیوز ملیں گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل اینڈ تک اپنی سلائی چلائی ہے اور ایک ہی سلائی میں پورا نیک ہمارا کور ہو چکا ہے اب یہاں پر اس کا جو ایکسٹر پیپر ہے ہم نکال کر اس کو اچھے سے نیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پیپر کو میں نے نکال دیا ہے اب ہم نے یہاں پر اپنے جو نیک ہے اس کی لمبائی ناب لینی ہے یعنی کہ آپ اپنے نیک کی کتنی لمبائی رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پر جو لمبائی رکھوں گی وہ سات اینچ لوں گی ساڑھے چھے انچ رکھنا چاہتے ہیں تو ساڑھے چھے انچ بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ جو سائز آپ یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں اپنی نیک کا اس حساب سے یہ نشان لگا سکتے ہیں میں نے سات انچ کے مارجن سے یہ نشان لگا لیا ہے اب سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی یہ نشان میں نے لگا لیا ہے اب ہم نے یہاں پر سینٹر پٹی لیا یہ وہی بکرم ہے یعنی کہ جو ہمارے سینٹر سے نکلا تھا نیک کو کٹ کرتے وقت اسی بکرم کو ہم نے اس طرح سے ڈبل فیبرک پہ رکھا ہے اور آدھا دہ انچ فیبرک ایکسٹرا لیا اور اس کو اس طرح سے ڈبل فول کر کے سینٹر پٹی ریڈی کر لیا ہے اب یہ جو کروس شیف والا ہمارا ڈیزائن ہے اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے اور جو ہم نے نیک کے نشان لگایا ہے سیم اس کے مطابق ہم اپنی پٹی کو رکھیں گے اور اس کے اوپر اپنی سلائی کو چلا لیں گے یعنی کہ جو سلائی ہم نے لیس کو لگاتے ہوئے چلائی تھی سیم اسی سلائی کے مطابق ہم نے اپنی سلائی کو چلانا ہے یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ایکسٹرا سلائی ہم نہیں لگائیں گے اسی طرح سے ہم یہاں پر اپنی سلائی کو مکمل کر لیں گے یہاں پر ایک سلائی کے اوپر اپنی دوسری سلائی کو ختم کرنا ہے تاکہ بعد میں پٹی جو ہے وہ نکلے نہ آئیے دیکھیں یہ سلائی ہماری مکمل ہوئی اور نیک ہمارا ریڈی ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے نیک کو سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے کروس شیپ میں اس طرح سے پلز لگائے ہیں یہ ہاف بول شیپ پلز ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دے رہے ہیں سیم اسی طرح کا نیک جو سلیوز کا ڈیزائن ہے وہ بھی میں نے ریڈی کیا ہے بہت جلد میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی سلیوز اور نیک آپ ایک جیسا بنا سکتے ہیں اسی طرح کا نیک بنا کر آپ اپنے سوٹ کو بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دے سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم